میری پیارے پاکستانیوں وہ کہتے ہیں نا دیر آئے دروست آئے چلو دیر سے ہی صحیح بلاک اور دروست اور کچھ اچھی خبر آج پاکستانی اوپن مارکیٹ میں اور ساتھ میں انٹر بیک میں امریکی ڈال کے حوالے سے آج سننے کو ملی ہاں دوستو آپ کو بتائیں کہ آج بھی پاکستانی اوپن مارکیٹ میں اور اگر انٹر بینک کی بات کریں تو انٹر بیک میں بھی آج امریکی ڈال کی قیمتوں میں کمی دیکھنے کو ملی ویورد آپ کو بتا دیں کہ پچھلے دو سے چار روزے یعنی دوستو اگر پچھلے ہفتہ کی بات کریں اور سفدے کی بات کریں ایسا لگتا تھا کہ یہ بھی ہفتہ امریکی ڈال کے نام رہے گا لیکن دوستو بلاخر امریکی ڈال کی قیمتوں میں کچھ آج بھی کمی دیکھنے کو ملی لیکن دوستو تھوڑی سی حصہ بلاخر دروست اور رچی خبر تو ہے کیونکہ آج پاکستان میں امریکی ڈال سستہ ہے ویورد آپ کو بتا دیں کہ سرا دن امریکی ڈال کی قیمتوں میں مسلسل اتار چلاو دیکھنے کو ملا ایک مقت میں تو امریکی ڈال کی قیمت میں تیس سے پینتیس پیسے کی بھی کمی رکار کی گئی تھی لیکن آپ کو بتا دیں کہ ابھی تک صرف پندرہ پیسے کی انٹرڈویک میں امریکی ڈال کی قیمتوں میں ابھی تک کمی دیکھنے کو ملی آپ کو بتائیں کہ انٹر بیک میں پندرہ پیسے کی کمی کے ساتھ انٹر بیک میں ابھی تار کی نئے کیمہ دو سو انتیس روپے پندرہ پیسے پھر سے بتائیں دو سو انتیس روپے پندرہ پیسے کی سطح پر ٹریڈ ہو رہی ہے اگر اس کے برخص اوپن کرنسی مارکیٹوں کی بات کریں الحمدللہ اوپن کرنسی مارکیٹوں میں بلاخر کچھ تو آج اچھی خبر سننے کو ملی آپ کو بتائیں کہ آج پورے بیس پیسے کی کمی دیکھنے کو ملی اوپن کرنسی مارکیٹوں میں اوپن کرنسی مارکیٹوں میں ابھی تار کی دو سو انتیس روپے اور چالیس پیسے کی سطح پر ٹریڈ ہو رہی ہے اگر اس کے برخص دیگر ملکوں کی کرنسیوں کی بات کریں چونسوٹ پینٹسٹ پی چالیس پیسے اگر اوپن مارکیٹ کی بات کریں پینٹسٹ پی نوے پیسے اب بات کریں سعودی ریال کی تو انٹر بیک میں تریسٹ پی تیس پیسے اور اوپن کرنسی مارکیٹ میں تریسٹ پی نوے پیسے اگر بات کریں کتری ریال کی انٹر بیک پی پچاس پیسے اور اوپن مارکیٹ میں باسٹ پی اگر اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے ملک کی کرنسی جانا چاہتی ہوں تو مجھے کمنٹ باکس میں اشکرنسی کا نام ضرور ٹائپ کریں میں آپ کو ریٹس اپ ڈیٹس کر دوں گا آج کیسے ویڈے میں باس اتنا ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں اللہ حافظ